پنجاب کے علاقے دینہ کو تحصیل کا درجہ تو دے دیا گیا ہے بگر یہاں کے بنیادی صحت مرکز کو ٹی ایچ کی اسپتال کا درجہ نہ مل سکا مزید دیکھتے ہیں مرجد افریدی کی اس رپورٹ میں تحصیل دینہ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال رورا ہیل سنٹر کو علانات ہونے کے باوجود ہائے تک ٹی ایچ کی اسپتال کا درجہ نہ مل سکا ٹی ایچ کیو نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مریضوں کا کہنا ہے کہ سپیشلیس ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈی ایچ کیو اسپتال جیلم جانا پڑتا ہے جبکہ سبائی وزیر راجہ راشد عفیز اور ایم پی اے راجہ یاور کمال کا کہنا تھا کہ ہم نے ویزٹ کر لیا ہے اور وہ جلد عوام کو اچھی خبر ملے گی سروی چال رہا ہے کہاں پہ ضرورت ہے کہاں پہ نہیں ہے اس کو آل ریڈی کیس ٹک اپ کیا ہے تو انشاءاللہ جلدی اس کو ٹی ایچ کیو بنا دیا جائے گا تو اس میں کوئی ایسی ریزن نہیں ہے ڈیفنیٹلی لیمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس پروارٹیز ہیں لیکن اس کو ٹاپ پروارٹی پہ گورنمنٹ نے رکھا ہے اسی حوالے سے یہ وزیٹس بھی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جلد اس کو ٹی ایچ کیو میں کنورٹ کیا جائے دینہ کا جو مین مسئلہ ہے سید کے حوالے سے وہ ہمارا رہ سی تھا کہ یہاں کی اوپڈی بہت زیادہ ہے اور اس حوالے سے آر ایچ سی جو ہے وہ دینہ دسیل کو کیٹر نہیں کر سکتا تو ہماری ترجیح ہے کہ ہم اس کو ٹی ایچ کیو بہت جلد منظور کرائیں یہاں اور اگر نیا بنتا ہے تو نیا بنے ادروائیز جب تک نیا نہیں بنتا اس طرح کیا جائے گے اس کو اپڈیٹ کیا جائے اگر رورل ہیل سینٹر دینہ کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دے دیا جائے تو یہ دینہ کی عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی سابقہ حکومت کی طرح موجودہ حکومت نے بھی رورل ہیل سینٹر کو ٹی ایچ کیو بنانے کا وعدہ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ وعدہ کب وفا ہوگا کیمرہ ٹیم کے عامرہ ماجد افریدی جی نیوز جی لان